چار لاکھ شیانوے ہزار ہیں لیا خضاباد کی آبادی چار لاکھ انانچاس ہزار ہیں مومن آباد ٹاؤن کی آبادی چار لاکھ اکتالیس ہزار ہے منگو پی ٹاؤن کی آبادی نو لاکھ دس ہزار ہے سورا گھوٹ کی آبادی چار لاکھ اٹھائیس ہزار ہے سفورا ٹاؤن کی آبادی پانچ لاکھ بائیس ہزار ہے موری امیر بہر سائٹ ٹاؤن کی آبادی چار لاکھ کرپن ہزار ہے بلدیا ٹاؤن کی آبادی سات لاکھ تیرہ سی ہزار ہے سدر ٹاؤن کی آبادی سات لاکھ چاون ہزار ہے اور یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ آبادی ہونی چاہیے پانچ لاکھ سے لے کر اور ساڑھے سات لاکھ کی یہ جو میں آپ کو سارے ٹاؤن بتائیں یہ ان کے بنائے ہوئے قانون سے ہی مواصلات نہیں آتے ان کا مون کے مطابق بھی نہیں ہے حالانکہ جو ٹاؤنوں کی آبادی ہو یا یوسی کی آبادی ہو اس میں پانچ پرسنٹ تک سات پرسنٹ تک تو وہ رکھا جاتا ہے فرخ رکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر فرخ پچاس ہی صدر کھا گیا ہے کہ آپ پانچ لاکھ بھی ٹاؤن بنا سکتے ہیں اور ساڑھے سات لاکھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ فرخ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اپنی ضروریات کے مطابق ٹاؤن کو چھوٹا اور بڑا کیا جا سکے محمود آباد کے علاقے میں شامل ایک یوسی چینے سرگوٹ کے نام پر ایک ٹاؤن بنائے گیا جبکہ یہ علاقہ راجہ صاحب محمود آباد کے نام پر جو تحریک پاکستان کے ایک نامو رہنمہ اور قائد عظم کے خریبی ساتھی یہ نام پر بنائے گیا بنائے گیا تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ تحریک پاکستان اور پاکستان پر قربان کر دیا آبادی کے لیاغ سے بھی محمود آباد کا علاقہ چینے سرگوٹ کے مقابلے میں پچان پر فیصد بڑی آبادی ہے اس ٹاؤن کا نام لسانی بنیاد پر تبدیل کیا گیا اسی طرح ڈسک کے ماری میں سائٹ سب ڈیویجن چونکہ پہلے سائٹ ٹاؤن تھا اس کا نام تبدیل کر کے موریو میر بہر ٹاؤن رکھ کر دیا گیا جبکہ موریو میر بہر کا مزار اسی نام کا گوٹ ماری پور سب ڈیویون میں ہے ماری پور سب ڈیویون میں اس کا سائٹ علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ سائٹ کا نام انڈسٹریل ٹویڈ سٹیٹ ہے اس کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے یہاں بھی لحسانی تاز سپہ مزارہ کیا گیا ہے اگر نام بزلنا ضروری ہی تھا تو اس کا نام شیر شاہ سوئی کے نام پر رکھا جاتا کیونکہ شیر شاہ سائٹ کا ایک بڑا علاقہ ہے آبادی کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی نقشہ جاری کیا گیا ہے کہ عوام الناس اپنے علاقے کی حلقہ بندیوں سے واقف ہو سکے ہیں ٹمون مسپل کارویشن کا جو نوٹی ویکن کیا گیا ہے اس میں نہ ہی آبادی کا ذکر ہے ذکر کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی نقشہ جاری کیا گیا ہے کہ عوام الناس اپنا علاقے کی حلقہ بندیوں سے واقف ہو سکے ہیں ہم نے جو یہ آپ کو آبادی بتائی ہے یہ ہم نے ان علاقوں کو مردم شماری کی جو کتابیں اس سے دیکھ کر یہ آبادی آپ کو بتائیے لیکن انہوں نے اپنے اس میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے نہ آبادی کا ذکر کیا ہے نہ نقشے بتائیں کہ کہاں سے کہاں تک ان علاقوں کا یہ علاقے ہوں گے اور ان کی ٹاؤن سبڈیوین کی یو سی نو اور گیارہ اگر منگو پی ٹاؤن میں شامل کیا جاتا ہے اور ٹاؤن آفیس منگو پیر یا سرجانی ٹاؤن کے کسی بھی علاقے میں بنا جاتا ہے تو یہ یو سی نو اور گیارہ کے مقینوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ٹاؤن آفیس جانے کے لیے دشوار گزار طویل راستے سے بزر کر کم سے کم ایک گھنٹی کی مسافت تہہ کرنا پڑے گی یہ لوکل گورنٹ الیکشن رولز کے الیکشن رولز دو ہزار پندرہ کی شخص نمبر آٹھ کی زیلی شخص تین کی سریعن خلاورتی ہے یہ میں اس لیے آپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ اورنگی ٹاؤن کے یہ دونوں یوشیاں منگو پی ٹاؤن میں شامل کر دی رہی ہیں اور ان کے درمیان میں ایک گھنٹے کا تو فاصلہ ہے یو سی کی آبادی میں بھی بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے جو کہ پیتالیس ہزار سے پچھتن ہزار تک ایک جو یو سی بنے گی اس کی آبادی پینتالیس ہزار سے پچھتر ہزار تک ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بھی تیس ہزار کا فرق رکھا ہے کہ تاکہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے مطابق جہاں منازل سمجھے ہیں یہ چھوٹی یوسی بنا دیں اور جہاں اپنے مخالفین کو ٹنگ کرنا یا ان کے لیے مشکلیں پیدا کرنا ہو تو وہاں بڑی بڑی یوسیاں بنا دی جائے جبکہ دو ہزار تیرہ کے ایک میں یہ فرق چالیس ہزار سے پچاس ہزار تھا انہی کے بنائے ہوئے دو ہزار تیرہ کے ایک میں یہ فرق صرف دس ہزار تھا جسے اب بڑھا کر انہوں نے پینتیس ہزار کر دیا ہے جبکہ قانون ٹین اے کے تحت آبادی کو برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے لوکل گورنمنٹ ایکڈ دو ہزار تیرہ کے مطابق اسی طرح ٹاؤن کی آبادی میں بھی زیادہ فرق رکھا گیا ہے کیونکہ پانچ لاکھ سے ساڑھے سات لاکھ ہے یہ بھی پیپیس پارٹی کی بددیانتی اور بدنیتی کو شو کر دیا ہے زیادہ آبادی والے ٹاؤن منگو پیر کی آبادی نو لاکھ دس ہزار ہے ایک تو پہلے ہی پانچ لاکھ سے لے کر ساڑھے سات لاکھ ہونی چاہیے لیکن اس کی آبادی رکھی گئی ہے نو لاکھ دس ہزار سبڈیویان منگو پیر کی اپنی آبادی سات لاکھ بارہ ہزار جو کہ ٹاؤن بن سکتا ہے مگر پیپیس پارٹی نے بددیتی کرتے ہوئے اورنگی ٹاؤن سبڈیویان کی یو سی نو اور گیارہ کو اس منگو پیر سبڈیویان میں ملا دیا ہے ملا دی ہیں جو کہ ایمکویوں کے ووڈ بینک کو نقصان پہنچانے کے لیے جبکہ اورنگی ٹاؤن سبڈیویان کی اپنی آبادی پانچ لاکھ بیس آزار ہے جو کہ خود ٹاؤن بن سکتا ہے اور پہلے ٹاؤن تھا وہ ڈسٹنگ ملیر میں مسموم طریقے سے دہن لی کر کے پیپیس پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے ہلکہ بندی کی گئی ہے اس ڈسٹرک میں میں بتیس دہی کانسلیں شہری یونک کانسل میں ملا دی گئی ہیں تاکہ پیپیس پارٹی کو فائدہ پہنچایا جا سکے اس ڈسٹرک میں تین ٹاؤن بنائے گئے ہیں گڑا ملیر اور ابراہیم حیدری ڈسٹرک ملیر کی آبادی نو لاکھ پچپن ہزار اور نو سو چھا سیجئے کہ نو لاکھ چھپن ہزار سترہ یونین کانسلیں ڈسٹرک ملیر دہی کی آبادی آٹھ لاکھ ستہون ہزار ہے بتیس یونین کانسلیں ہیں کانسلیں ہیں ٹوٹل ہو گئی یہ اٹھارہ لاکھ تیرہ ہزار نوٹیفوشن میں نہ تو کوئی ایریا نہ آبادی ظاہر کی گئی ہے جس سے پیپیس پارٹی کی بد نیتی بد دیانتی ظاہر ہوتی ہے ملیر ڈسٹرک کے ٹاؤن بنائے گئے ہیں اس میں جو ایریاز کے نام لکھے گئے ہیں اس میں پارٹ ون ابراہیم حیدری یا یا پارٹ ون مراد میمن لکھے گئے ہیں اس ٹاؤن کی حد بندی مکمل طور پر ضائع نہیں ہوئی ہے جو کہ بدنیاتی اور نائنصافی پر مبنی ہے دلہ شرقی میں ایک اور ٹاؤن جس کا نام گلچن رکھا ہے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ گلچن اقبال کا نام شائر مشرق اللہ اقبال کے نام سے محصوم ہے اس لئے اس ٹاؤن کا نام بھی گلچن اقبال ٹاؤن ہونا چاہیے یہ بغیر بات کہ پاکستان کے ہیروز کو نگلیٹ کرنا اور ڈیگریٹ کرنے کی مسموم کوشش ہے کہ یہاں پر حضرت اللہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو ٹاؤن تھا اس میں سے حضرت اللہ اقبال کا نام نکال دیا وہاں پر کیا نام کھا تھا راجہ محمود آباد صاحب کا نام نکال دیا جو کہ تحریک پاکستان کے وہ ہیں ان کا نام نکال دیا تو بغیر بات کی پاکستان سے بیزاری پاکستان سے لا تعلقی والی بات اس بندیاتی نورکشن میں خلقوں کی حد بندی کرتے وقت آبادی کے تناسب کا بہت زیادہ فرح رکھا گیا ہے سن کے شہری علاقوں میں کرائشی یون کمیٹیز کی آبادی پیتالیس ہزار سے پیچھتر ہزار رکھی گئی ہے جبکہ مسپل کارپیشن لارکانہ سکھر نوابشا ہیدر آباد اور مرکو خاش کی شہری یونین کمیٹیز کی آبادی دس ہزار سے پچس ہزار رکھی گئی ہے حالانکہ یہاں پر بھی بہت فرق رکھا ہے سو فیصد سے زیادہ فرق رکھا ہے کہ دس ہزار سے بیس ہزار آبادی ہوتی تو یہ سو فیصد فرق ہوتا ہے دس ہزار سے پچیس ہزار اس حمل لبے کہ فرق ہی ایک سو پچاس فیصد کا ہے کہ جس میں ڈھائی یونین کانسل بن سکتی ہے اس میں ایک یونین کانسل بنائی جائے اپنی ضرورت کے مطابق جس سے کراچی میٹرپولیٹن کارپوشن کو یونین کمیٹیز کو ہر ماہ کروڑوں روپے کا نقصان دے گا اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ رکھا کہ ہر یونین یوسی کو پانچ لاکھ روپے مہینہ دیا جائے گا چھوٹے مہتے ترقیدی کاموں کے لیے تو وہاں پر جو پچھتر ہزار کی آبادی کو بھی پانچ لاکھ مل رہے ہوں گے اور گارپوشن میں دس لاکھ کی آبادی کو بھی پانچ ہزار مل رہے ہوں گے تو اس طرح کراچی کی یونین کانسلوں کراچی کی یونین کانسلوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی ہم ان تمام چیزوں پر عدالت میں تو جاہی رہے ہیں اور اعتجاج بھی کر رہے ہیں لیکن اہم کیوم نے یہ بات محسوس کی کہ آپ کے ذریعے عوام پوچھ سے آگا کی جائے یہ انسان کے بنیادی حق سے محلوم کرنا ہے اگر پوری دنی میں قانون ہے ایک شخص ایک وقت تو اس طرح سے یہ کراچی کے ساتھ کھلی دشنی ہے برحال ہم اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے اور ہم پیپیس پارٹی کی ان نائنصافیوں اس لیے کہ یہ نائنصافیاں کر کے کراچی کے لوگوں کو یا سندھ کے شہری علاقوں کی لوگوں کو کی نمائنگی کم کرنا اور ان کو نمائنگی سے محلوم کر کر یہ نہ پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے اور ہن کی خدمت ہو رہی ہے کراچی کے لوگوں کو سندھ کے شہری علاقوں کی لوگوں کو پیپیس پارٹی کی یہ متعاصف حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ان کے ان حد کنڈوں کی وجہ سے کراچی کے شہری عیدہ صوبے کا مطالبہ کریں حالانکہ میں آپ کو یاد دہنی کے لیے بار بار ہم یہ بات کہتے رہیں بتاتا چلوں کہ یایہ خان کے زمانے میں جب ونینوٹ ختم ہوا تو اس وقت یایہ خان کراچی کو الحیدہ صوبہ بنا رہے تھے لیکن اس وقت کے کراچی کے جو اکابرین تھے انہوں نے خود نے سندھ کے ساتھ رہنے کو ترجی دی اور یایہ خان کی اس تجویز کو منظور نہیں کیا تو کراچی کو ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے سندھ میں شامل کیا گیا آج پیپیس پارٹی کی یہ متعصبانہ اور جانبداران اردامات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے اس وقت کے آقابرین کیا وہ فیصلہ غلط تھا اگر اس وقت کراچی صوبہ نیدہ ہو جاتا تو یہ جو کراچی سے ہر سال تین سو ارو روپے کا جو ان کے صوبائی بجٹ بنتا ہے جو کہ سندھ کی جو صوبائی کروشنیں اس کا 96-97 فیصد بنتا ہے نہ یہ انہیں پیسے ملتے اور نہ کراچی کی آبادی کی منیات پر این ایف سی سے جو پیسہ ملتا ہے نہ وہ پیسہ ملتا ہوتا ہے تو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اماد اسلامی پہلے ہی اس کانون میں جل آپ دنہ لیے بیٹی بارہ روز گزر چکے ہیں اور آپ کے ملتا ہے ملتا ہے وہ بھی انہیں بچکے ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے اندر بڑا اتجاج کریں گے یا دنہ دیں گے تو اس طرف آپ تک جائیں گے دیکھیں ہم جلدی برحل ہمارا اتجاج چل رہا ہے آج بھی اتجاج ہے ہمارا آج بھی اتجاج ہے تو آج وہ کس اپر ہے فریس کو چوپ دل پسند پر آج بھی اتجاج ہے ہم تو روزہ نہ اتجاج کر رہے ہیں ہم نے اسی سسلے میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پریٹ فارم پر آ کر مشتر کا جدو جہد کریں اس لئے ہم نے سب کو اکھٹا کرنے کے لئے اور پارٹیز کانفیس رکھی تھی اور جماعت سلامی کو انوائٹ کرنے کے لئے میں خود ان کے کراچی کے مرکز کیا میں ہماری تو اسامہ خادری بھائی تھی ہم نے ان کو دعوت لیکن ان کا لیس اٹریس تھا وہ اپنی آلیدہ سے دیوری ان کی مذہب بنانا چاہتی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے اس لئے کہ ہم نے گدشتہ پانچ میں بار بار مختلف شاشی ہیوس پر جمع سلامی کو دعوت دی وہ کسی نہ کسی پرگرام میں ہمارے آئے نہ کسی دھرنے میں آئے نہ کسی اتجاج میں آئے اور انہوں نے جو اپنا اتجاج شروع کیا ہے نہ ہمیں اتر آنی کی انہوں نے دعوت دی لیکن برحال وہ بھی ہم اور ہمارے ساتھ جو تمام اپوچھیں تھے اس میں لوکل گورن والے مسئلے پر پیپس پارٹی اکیلی ہے کوئی سیاسی جماعت اس کے ساتھ نہیں ہے نہ سندھ کی سیاسی جماعت میں سے کوئی ہے نہ کراچی جو قومی جماعت ان میں سے کوئی ہے تمام کے تمام اس کی نائسہ بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے